میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا خیبر پختونخواہ میں جو اس وقت کرونا کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا خیبر پختونخواہ میں گزشتہ روز تین سو سنتیس نئے کرونا مریضوں کا اضافہ ہوا ہے صبح میں اب تک جو کیسز ہے کرونا کی اس کی تعداد چبیس ہزار ایک سو پندرہ رپورٹ کی گئی ہے جس میں بارہ ہزار چار سو بارہ ہزار پانسو چون ایکٹیو کیسز ہے ابھی تک جو خوشائین بات ہے بارہ ہزار چھ سو چبیس مریض کرونا وائرس کو شکست دیکھ کر سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک صوبے میں مجموعی طور پر نو سو پینٹیس اموات ہوئی ہے اور اس طرح خیبر پختنقواں میں کرونا وائرس سے سہتیابی کی شرح گزشتا ایک ہفتے کے دوران تیس فیصد سے بڑھ کر الحمدللہ اٹھالیس فیصد تک پہنچ گئی ہے یعنی کرونا سے جو سہتیاب جو لوگ ریکاور ہو رہے ہیں ان کی جو پہلے پرسنٹیج تھی ریکاوری تھی وہ تلٹی پرسنٹ تھی اب اللہ کے فضل و کرم سے اٹھالیس فیصد تک یہ ریکاوری پہنچ چکی ہے اور انشاءاللہ اس طرح سے ہم نے جو سمارٹ لاکڈاؤن کیا ہے اس حوالے سے ابھی تک وزیراللہ محمد خان صاحب خود سمارٹ لاکڈاؤن کرونا کے حوالے سے جو استعداد ہے ہسپیٹل کے بڑھانے کے اور اس وقت جتنی بھی صورتحال ہے وہ خود وزیراللہ صاحب مونیٹر کر رہے ہیں اس وقت صوبہ بر کے ساتوں ڈویجنوں کے مختلف حضلہ میں اب تک کل دو سو چی اکتر متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کیا گیا ہے ٹوٹل صوبے میں دو سو چی اکتر متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کیا گیا ہے یہ میں کل تک کیا آپ کو پوزیشن بتا رہا ہوں ان تمام علاقوں میں کرونا تے متاثرہ افراد کی تعداد آٹائیس سو پچانوے ہیں سمارٹ لاکڈاؤن کی وجہ سے آٹھ لاکڈ آٹھ ہزار چھ سستائیس افراد کو گروں تک محدود کیا گیا ہے ان متاثرہ علاقوں میں تین ہزار ایک سو اکتالیس گروں کو آئیسولیٹ کیا گیا ہے مکررہ مدد پوری ہونے پر جو کل تک ہے اٹاون علاقوں سے سمارٹ لاکڈاؤن ہٹا دیا گیا ہے وزیرالہ محمد خان صاحب کی ادایت پر ذلی انتظامیہ محکمہ صحت محکمہ ریلیف مسلسل سمارٹ لاکڈاؤن والے علاقوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں سمارٹ لاکڈاؤن کی یہ حکمت عملی ابھی تک مؤثر ثابت ہوئی ہے جو ابھی تک ہم کر رہے ہیں مخصوص علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کی وجہ سے وائرس کی پلاو کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد مل رہی ہے اس طرح عوام سے گزارش ہے یہ گزارش ہے کہ وہ حکومت کی بتائی ہوئی ایس او پیز کے اوپر عمل کریں جو ایس او پیز ہم نے دیئے میں اس کی اوپر عمل درامت سے سمارٹ لاکڈاؤن کی جو ہم نے پورے صبح میں کی ہوئی ہے اس کی اچھے ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں اس وقت ہمارے پوری حکومت کی وزیراعلا محمد خان صاحب کے قیادت میں خود فرانٹ لائن پر موجود ہے ڈاکٹرز، طیبی عملہ اور ہمارے تمام سیکیورٹی کے ادارے کرونا کے صدباب کے لیے اپنے ذمہ داریاں زبدست طریقے سے نباہ رہے ہیں اس وقت جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے ہیروز اور پیرامیڈک سٹاف جس میں پورا طیبی عملہ اس وقت دن رات ایک کر کے اس ووا کے حوالے سے انہوں نے اپنی مکمل طور پہ وہ دن رات کام کر رہے ہیں اس پہ ہم خیبر پختونخواہ، حکومت وزیراعلا محمد خان صاحب کی طرف سے اس وقت اپنے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف اور طیبی عملے کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں میں اس حوالے سے یہ بات بھی کروں گا کہ ایک میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں فرڈل حکومت کو، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے وہاں پہ جو بجٹ ہے وہ پاس ہو گیا اپوزیشن نے بڑی کوشش کی اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہے اپوزیشن کو کیوں پاکستان کی کامیابی یا جو مشکل وقت ہے اس میں جس بونڈے انداز سے کردار وہ ادا کر رہے ہیں یہ سمجھ سے بالاتا رہے ہیں لیکن الحمدللہ جس طرح سینٹ کے چیئرمین کے ٹائم پہ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو سکا اس طریقے سے جو بجٹ کے حوالے سے غریب کا بجٹ ہے ٹیکس فری بجٹ ہے وہ بجٹ ہے جس میں ہیلتھ کیر کے حوالے سے تاریخ اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ بجٹ ہے جس میں احساس پروگرام کے تحت غریب آدمی کے لیے پیسے مختص کیے گئے ہیں اس بجٹ کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے حرکتے کیے ہیں لیکن الحمدللہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں فرد الحکومت اور جتے ہیں ہمارے اتحادی جماعتیں انہوں نے مل کر بجٹ کو پاس کیا ہے اس موقع پہ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ پہلی دفعہ خیبر پختنخواہ کے بجٹ میں ہم نے تمام خیبر پختنخواہ کی شریعوں کو جس پہلے ہم نے مرج ڈسٹک میں کیا کہ وہاں پہ ہیل سہولت کارٹ دے دیا تمام عبادی کو اس طریقے سے اس بجٹ میں ہم نے خیبر پختنخواہ کے تمام عبادی کو ہیل سہولت کارٹ کیونکہ دس لاکھ رپے بنتے ہیں دس عرب رپے ہم نے اس کے لیے مختص کیا بجٹ میں اور اس طریقے سے چوبیس عرب صرف ہم نے کرونا کے وبا کے حوالے سے خیبر پختنخواہ کے بجٹ میں ہم نے رکھے ہیں اس طریقے سے ٹوٹل ایک سو چوبیس عرب رپے ہیلت کیئر کے پاکستان کے تاریخ میں پہلی دفعہ خیبر پختنخواہ حکومت نے رکھا ہے اس وقت ہماری پوری کی پوری کوشش وزیرالہ محمود خان صاحب کے قیادت میں کرونا وبا کو شکست دینا ہے اور انشاءاللہ جو کام نیشنل کمانڈ کی جو ہمارے جو عصد عمر صاحب کے قیادت میں کام ہو رہا ہے جس میں پورے خواہ پورے پاکستان چاروں صوبوں کے گلگت برستان ازاد کشمیر اور وفاق کا برپور طریقے سے انپوٹ لیا جاتا ہے اور اس پہ فوری طور پر ایکشن لیا جاتا ہے پھر نیشنل کواڈینیشن کمیٹی جو پرائی منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں ہو رہی ہے اس میں بھی تمام چیف منسٹرز اور ازاد کشمیر کے وزیراعظم سے متواتر میٹنگز کر کے تین تین گھنٹے کے اس میں کواڈینیشن کر کے جو وبا پوری دنیا کے بڑے بڑے معیشتوں کے گھٹنے ٹیک دیئے الحمدللہ اگین میں وہی بات کروں گا کہ اس مشکل وقت میں اس ملکہ پرائی منسٹر عمران خان ہے اور یہ جو باتیں کرنے والے اپوزیشن والے خدا نہ خواستہ اگر یہ ہوتے اقتدار میں تو پھر ملکہ کیا حشر ہوتا یہ ہم سب کو پتا ہے اس لیے انشاءاللہ پرائی منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں وزیراللہ محمد خان صاحب کے حدایت پہ ہم خیبر پختنخواہ حکومت اس مشکل کے گڑی میں جو کہ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کرونا جیسا وبا اس وقت موجود ہے اس میں جو اقدامات ہم نے کیے اور انشاءاللہ جو اقدامات ہم کر رہے ہیں اپنے عوام کے تعافظ کے لیے اپنے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنے غریب مزدور طبقے کے لیے جو احساس امرجنسی کیش پروگرام کے تحت ہم نے کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے کہ پرائی منسٹر عمران خان صاحب غریب کا سوچتے ہیں ملک کا سوچتے ہیں اور دوسری طرف اس چیکر میں لوگ لگے ہوئے اپوزیشن والے کے کس طریقے سے پرائی منسٹر عمران خان صاحب کے اوپر آئے روز کوئی نہ کوئی بات کر کے عوام کے ذہنوں پہ یا عوام کے اس پہ وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی عوام جانتی ہیں کہ کس نے اس ملک کو لوٹا دونوں ہاتھوں سے اور اس ملک کے ساتھ کیا انہوں نے کیا یہ پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے اس لیے انشاءاللہ و تعالی پرائی منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں فرڈل میں اور خیبر پختون خواب ہم نے سپیشلی جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے فیصلے اس پہ منوان عمل کر کے اور انسیو سی کے فیصلوں پہ وزیرالہ محمود خان صاحب نے اور پس کی پوری ٹیم اس وقت فوت فرنٹ لائن پہ ہے اور انشاءاللہ و تعالی ہم نے کورنا و باقو شکاس دینے محمود